السلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین جس وقت یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی جس کے تحت مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کر کے الیکشن کمیشن نے رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروانی تھی وہ ڈیڈ لائن گزر چکی ہے اور ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد حکوم کی حلقوں میں اس حوالے سے کافی زیادہ پریشانی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے سائرن ایک طرح سے بج چکے ہیں اور حکومت کے اندر حلقے اس بات پر مشابرت کر رہے ہیں کہ سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ٹرین کو روکا نہیں جا سکتا یعنی حکومت کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس حکومت کو عقل کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہیں انہیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ قانون سازی جو کی جا رہی ہے اس کے اوپر اس کی مدد سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامد روکا نہیں جا سکتا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا دوہزار سترہ والی غلطی نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون دوبارہ کرتی ہے یا اس بار عقل اور دانش کا مظاہرہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ٹکرانے سے اجتناب کرتی ہے یہ کافی اہم صورتحال ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن بظاہر جو نظر آ رہے ہیں اور جو حالات و واقعات بنتے نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی حوالے سے مسلم لیگ نون سے کسی قسم کی کوئی اکل والی بات کی امید رکھنا اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے رات بارہ بجے تک یعنی چھے اگست کی رات بارہ بجے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عمل درامت رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی جانی تھی لیکن وہ تاریخ گزر چکی ہے اور اب آگے کیا صورتحال بنے گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ممکنہ طور پہ اگلے کچھ دنوں میں کیا رد عمل آ سکتا ہے یہ انتہائی اہمیت اختیار کر چکی ہے ماضی کے حوالے سے بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسی پارلیمان کی بنائی ہوئی آئینی ترمیم کو بھی کل ادم قرار دے چکے ہیں لیکن جب معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آتا ہے تو وہاں پر ہمارے کچھ لوگ اور جائز سہبان بھی بدنیتی اور دورے میار کا مظاہرہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی یہ بارہ جولائی کا فیصلہ تھا اس فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو اکتالیس اراکین ہوں گے جب وہ اپنے پارٹی ڈیکلیریشن اور دیگر بیان حلفی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروا دیں گے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ان بیان حلفی کی تصدیق کرے گی اور ان کے ان کے حوالے سے اپنا جو سلٹیفیکیٹ آف الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گی تو اس کے ساتھ ورکنگ ڈیز کے اندر اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر عمل درامت کرے گا ان تمام پی ٹی اے کے امیدواروں کے نام اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے گا اور اس کے بعد عمل درامت ریپورٹ سپریم چلا ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کے ان لوگوں کے نام اپنی ویب سائٹ پر جاری نہیں کیے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی فیصلے کی واضح طور پر حکم مدولی کر رہا ہے اور کر چکا ہے اس حوالے سے پہلے بھی ہم دیکھے تو یہ جو گزشتہ سال کی صورتحال ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت سے انکار کرتا رہا اب سوال یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے تین جج سائبان کا فیصلہ تھا اس وقت سپریم کورٹ کی فل کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس فل کورٹ فیصلے میں مستقبل کے تین جج سائب چیف جسٹس سائبان بھی شامل ہیں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ اب دیکھ رہی ہے کہ کیا یہ جج سائبان بھی اس حوالے سے اپنا جو اتھارٹی ہے وہ کس طریقے سے منواتے ہیں لیکن اس حوالے سے حکومتی حل کے بظاہر بڑی کلیر پوزیشن میں نظر آتے ہیں اور حکومت کا اور ان کے عراقین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو قانون سازی ہم نے منظور کی ہے اس قانون سازی کا کسی بھی عدالتی فورم پر برقرار رہنا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے یعنی ایسی قانون سازی جو واضح طور پر سپریم کورٹ آف فاکستان کے فیصلے پر عمل درامت روکنے کے لیے کی گئی ہو اس قانون سازی کا کسی عدالتی فورم پر آہ برقرار رہنا یا اس کا دفاع کرنا ناممکن ہے یہ ایک در خوف حکومتی حلقوں کے اندر بھی موجود ہے اور اسی حوالے سے حکومت کو بھی یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ مستقبل کی چیف جسٹس یعنی جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کچھ مل بیٹھ کر یا کچھ بہتر آہ جو ٹرمز اینڈ آہ ریلیشن ہے وہ آہ اس پر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے اور کوئی اچھا جو جسٹس منصور علی شاہ جو اب آئندہ کے چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے حکومت کو جاری کرنا چاہیے اسی طرح کی جو جو مشورے تھے وہ دوہزار سترہ میں جب نواز شریف صاحب سپریم کورٹ سے رہل ہوئے تھے اور وہ جیٹی روڑ سے لاہور گئے تھے اور راستے میں انہوں نے مختلف مقامات پر تقریریں کی تھی اور لاہور جہاں قیام کے بعد بھی وہ مختلف جلسے جلوس کرتے رہے تقریریں کرتے رہے اور ان میں بھی اس موقع پر بھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام جائے سہبان کو ٹارگٹ کرتے تھے ان پر تنقیز کرتے تھے ان کو خانہ کعبہ کے بوتوں کے ساتھ تشبیح دیتے تھے لیکن اس وقت بھی چودری نصار علی خان جو نواز شریف کے اس وقت کے وزیر داخلہ بھی تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ بار بار مشورہ دیا کہ پارلیمان جو عدالتیں ہیں ان پر حملے نہ کریں انہی عدالتوں سے آپ کو ریلیف ملے گا تو اب اگر آپ ججز کے ساتھ یہ زبان یا یہ لے جا اختیار کریں گے تو پھر آپ کے لیے عدالتوں سے مشکلات ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت مریم نواز صاحبہ کی پالیسی جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درامت جاری رہا اور اس کا خمیازہ مسلم لیگ نون کو ہماری آنکھوں کے سامنے بھگت نہ پڑا اب اس وقت ایک بار پھر مسلم لیگ نون اسی طرح کا اٹیک سپیم پورٹ آف پاکستان پر اور ججز پر جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایک بار پھر بظاہر مریم اور مریم صفدر آوان صاحبہ کی جو پالیسی ہے وہی ہمیں عمل درامت اسی پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حکومت کے اندر کچھ ایسے حلقے موجود ہیں جو اپنی حکومت کو سمجھا رہے ہیں کہ چیف جسٹس مستقبل کے چیف جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کسی قسم کا جو ٹکراؤ ہے وہ اختیار نہ کیا جائے اور حکومت بھی اس حوالے سے کافی حد تک اس کے اندر یہ سوچ پریویل کر چکی ہے کہ یہ جو قانون سازی جو آج قومی اسمبلی سے بغیر بحث کے منظور کیا گیا جو سینٹ میں جو معمول کا ایجنڈا تھا اس کو منصور اس کو روک کر جو بل تھا اس کی منظوری لی گئی کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کی گئی اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سینٹر ہیں علی زفر ان کی جانب سے بھی بڑی اہم گفتگو کی گئی اور انہوں نے اس کو سیاہ ترین دن قرار دیا سینٹ کے حوالے سے کہ ایک بل جو سینٹ میں جس کے اوپر بحث ہی نہیں ہوئی وہ بل بغیر کسی مشابرات کے یا بغیر کسی جو بحث ہے اس کے وہ منظور کیا گیا ہے تو اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی یہی صورتحال رہی ہے اور حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس بل کو کسی بھی صورت میں اس کا دفاع کرنا ممکن نہیں اور جس وقت تک جب یہ ویڈیو میں کر رہا ہوں اس وقت تک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک صدر پاکستان عاصف زرداری صاحب نے اس بل پر دستخط نہیں کی ہے اس لیے یہ قانون نہیں بنا یعنی رات بارہ بجتے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان توہین عدالت کی کاروائی کا یا جو توہین عدالت کی ایک جو اقدام ہوتا ہے اس کا مرتقب ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن کے حوالے سے کوئی کاروائی کرتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے اس کے علاوہ جو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل بھی چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کے خلاف مس کنڈکٹ کی بنیاد پر کاروائی کر سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامد نہیں کیا گیا لیکن یہ اہم پیچ رافت اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی سواب دید ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا کاروائی کرتی ہے کیونکہ اب جب بھی کوئی شخص توہین عدالت کی جو ایک اقدام ہوتا ہے اس کا مرتقب ہوتا ہے تو پھر یہ اس توہین کرنے والے اور عدالت کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر کاروائی کرتی ہے یا نہیں کرتی اسی حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماں ہیں اور سینئر قانوندان ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے اس پر بڑی بہترین بات کیا وہ کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ پارلیمان سپریم یا بالا دست ندارہ ہے اور اس کے بنائے قانون کو عدالتیں کلدم قرار نہیں دے سکتی آئین پاکستان سے لاعلمی ہے آئین پاکستان عدالتوں کو اختیار دیتا ہے کہ پارلیمان کے بنائے قانون کو جو آئین سے متصادم ہو کلدم قرار دیں سپریم کورٹ آئینی نظام کی آخری محافظ ہے آئین پاکستان پارلیمان حکومت اور عدلیہ کے اختیارات کا تائین کرتا ہے آئین عدلیہ کو پارلیمان کے بنائے قوانین کو آئینی اختیار سے تجاوز کی بنیاد پر کلدم قرار دینے کا اختیار دیتا ہے پارلیمانی قانون سازی آئینی حقوق کو سلب نہیں کر سکتی آئینی ترمیم کے لیے دو تہائی اکثریت درکار ہے اب یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات ہے ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں بہت سارے دانشوار جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسا اور مسلم لیگ نون کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو کلدم کیسے قرار دے سکتی ہے یہ بڑا مشکل ہوگا کہ سپریم کورٹ ایسا کوئی اقدام کرے حالانکہ یہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسا دوہزار پندرہ میں جب ایپی ایس اٹیک ہوا اس کے بعد اکیسویں آئینی ترمیم کی گئی اور اس آئینی ترمیم میں فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لائے گیا تھا تاکہ دہشتگردوں کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیے جائے اور ان کو جلد سے جلد سزا دی جائے اس وقت اس اکیسویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور اس پر فل کورٹ بیٹھی تھی اور سترہ رکنی فل کورٹ میں سے غالباً چار یا پانچ ججز تھے جنہوں نے اس جو آئینی ترمیم تھی اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور جن میں موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسا بھی شامل تھے اور ان ججز کا یہ موقع تھا کہ یہ جو آئینی اکیسویں آئینی ترمیم ہے یہ غیر آئینی ہے اور جو فوجی عدالتیں ہیں یہ ایک طرح سے موجودہ عدالتی نظام کے متوازی یا پیرلل ایک اور عدالتی نظام کی یہ صورت اختیار کر جائے گا اس لیے اس کی آئین میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور وہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسا جو سپریم کو جو پارلیمان کی منظور کی ہوئی دو تہائی اکثریت سے منظور کی ہوئی آئینی ترمیم کو قلعدم قرار دے چکے ہیں وہ ان کی نظر میں آج پارلیمان شاید پہلے کی نسبت زیادہ سپریم ہو چکا ہے اور پارلیمان کی جو قانون سازی ہے اس کو کسی صورت قلعدم قرار نہیں دیا جا سکتا ہے یہ پارلیمان کا اختیار ہے تو جب آپ کا دل تھا تو آپ نے آئینی ترمیم کو جو دو تہائی اکثریت سے کی گئی تھی آپ نے اس کو قلعدم قرار دے دیا اور جب آپ کا دل نہیں ہے کیونکہ آپ کی بنائی آپ کی پسند کی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جن کو آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ سے یہ امید وابستہ ہو چکی تھی کہ مستقبل کے چیف جسٹس جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان کے بنائی ہوئے قانون کو چھڑا نہیں جا سکتا بھلے وہ قانون غلط بھی ہو لیکن جب دوسری جانب آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک آئینی ترمیم کو بھی قلعدم کرا دے تو یہ دہرے میار کی ایک واضح مثال ہے اور ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ حکومتی حلقوں کے اندر بھی یہ رائے پریویل کر چکی ہے کہ اس قانون سازی کا برقرار رہنا کسی صورت ممکن نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل ایک یاون ففٹی ون اور آرٹیکل ایک سو چھے کی تشریح کرنی ہے اور جہاں پر معاملہ آئین کی تشریح کا ہو وہاں سادہ قانون سازی سے اس معاملے کو ٹیکل نہیں کیا جا سکتا اس کو رد نہیں کیا جا سکتا یہی شاید سب سے بڑی پریشانی اس وقت حکومت کی بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کہ رات کے بارہ بجتے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم مدلی کر چکا ہے اس فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا گیا اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا آہ ریاکشن دیتی ہے لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بہت جلد سخت آہ رد عمل آنے کا امکان ہے یعنی اگلے کچھ روز میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ موسم گرمہ کی تاتیلات ہیں تمام ججز پاکستان میں دستیاب بھی نہیں ہیں کچھ ججز بیگر ریجسٹریوں میں ہیں جس کی وجہ سے عدالتی فیصلہ تو شاید تاخیر کا شکار ہو جائے لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر وضاحت کے حوالے سے جو درخواست ان چیمبر دائر کی تھی اس پر ممکنہ طور پر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے اور اس پر بھی کوئی وضاحت سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آ سکتی ہے لیکن آہ آپ دیکھ لیں کہ رات بارہ بجے تک صدر مملکت آصف زرداری صاحب نے اس قانون پر دستخط نہیں کیے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آہ جو ہے وہ آہ توہین عدالت کا مرتقب ہو چکا ہے کیونکہ رات بارہ بجنے سے پہلے پہلے الیکشن کمیشن نے عمل درامت ریپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروانی تھی اب حکومت کے اندر ایک طرح سے ایمرجنسی لگ چکی ہے اور حکومت کی جانب سے آہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بڑی ایک طرح سے آہ اس کو خوف کا عالم بھی ترادیا جا سکتا ہے کہ کافی زیادہ آہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے آہ وفاقی حکومت کو کیونکہ مستقبل کے چیف جسٹس کے ساتھ آہ جو ہے وہ سینگ آہ پھنسائے جا چکے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف سوچل میڈیا پر کیمپین چل رہی ہے اور یہی وہ غلطیاں جیسے میں نے کہا کہ دوہدار سترہ میں مسلم لگ نون کی جانب سے کی گئی تھی اور وہی غلطیاں ایک بار پھر دورائی جا رہی ہیں یعنی پچھلے سے چھ سال میں مسلم لگ نون نے کوئی سبق جو ہے وہ حاصل نہیں کیا یہ شاید قدرت کی مار بھی ان کو ہے اور جب قدرت کی مار ہوتی ہے تو پھر آہ اکل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں انسان کو سامنے پڑی چیز نظر نہیں آتی اور کسی قسم کا جو درست فیصلہ ہے وہ لینے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو جب آپ مظلوموں کا حق ماریں گے مظلوموں کا حق چینیں گے مظلوموں کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ خود میں ہڑپ کرنے اور آپس میں جو ہے وہ مال غنیبت سمجھ کے بانٹنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے اور یہ مسائل شروع ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان مسائل کو کیسے حل کرتی ہے آپ کو جسٹس اتر منلہ صاحب کی وہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم آہ وی آر دا بلیک بمبل بی یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کبھی کسی کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی یا کوئی آہ پنگا چھنگا نہیں لیتے لیکن جب کوئی ہمیں چھیڑتا ہے تو پھر ہم سارے مل کے ان کے اوپر آہ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں اور ان کو سبق سکھاتے ہیں تو اب یہ وقت آ چکا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک انسٹیوشنل ریسپانس دے ایک ایسا فیصلہ دے جو جس سے نہ صرف پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو بلکہ جو حق کسی حقدار کا ہو وہ حق اس کے علاوہ کسی اور کو نہ مل سکے کوئی اس حقدار کے حق پر قبضہ نہ کر سکے تو یہ امیدیں ساری سپریم کورٹ آف پاکستان سے آہ وابستہ ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ چند روز میں سپریم کورٹ آف پاکستان ممکنہ طور پہ کیا رد عمل دیتی ہے بہت جو ہے وہ ایک طرح سے ٹنس قسم کی صورتحال بن چکی ہے حکومت کے اندر بھی کیونکہ اب تمام نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں جو شرائع دستور پر پارلیمان کے ساتھ واقع ہے دونوں عمارتوں کی یعنی سپریم کورٹ کی پارلیمان کی ایک ہی دیوار ہے اور یعنی کے دو پروسیوں کے درمیان اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے اس حوالے سے جو بھی اہم ترین تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ